بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طرف وفاقی اور صوبائی حکومت کے بلند بانگ دعوے ہیں دوسری طرف کچھے کے ڈاکو نمبر ون نے موسن نکوی اور ان کی ٹیم کو ایک کال کی ہے یہ جب اس نے فون کال کی ہے تو ساتھی ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے جس نے اس وقت تیل کا مچا دیا ہے اس نے موسن نکوی اور وزارت داخلہ کو کیا پیغام دیا ہے بڑی دلچسپ تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے دوسری طرف آپ کو علم ہے کہ پی ٹی وی ایک پاکستانی قوم کا ادارہ ہے ہر مہینے پاکستانی قوم کے جو بل ہیں وہاں سے اس کو پیسے دیے جاتی ہیں لیکن وہاں اب بہت سارے پروگرام بند کر کے نون لیگ کے کچھ یوٹیوبرز اور ایکٹیویسٹ ان کی بھرتی کی جاری ہے کتنی کتنی دنخواہ دینے جارے ہیں ان کو یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اس وقت جو پورا ایک سیاسی مندر نامہ ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں عدلیہ ہے صحافت ہے وقالت ہے اور پھر سیاست ہے ہر طرف سے کوشش کرنے کے باوجود بھی عمران خان ناقابل شکست ہے اور اس پورے سسٹم پر بھاری پڑ گیا مذہر عباد صاحب ایک بڑے غیر جنبدار اور مجھے ہوئے صحافی ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اغاہ کریں گے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے انداز کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف تمام تر جو اتکنڈے ہیں وہ استعمال کیے گئے نو مئی کے بعد تو بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں لوگوں کے قرآن پر حملے ہوئے انسانی حقوق کی پمالیاں ہوئیں آئین قانون کو روندا گیا اس کے باوجود لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اب خدیجہ شاہ اس کو ایک سال تک تقریباً گرفتار رکھا گیا لیکن کل وہ پشاور کے اندر جو لا پتہ افراد ہیں یا جو گرفتار لوگ ہیں علیمہ خان کے ساتھ وہاں پر پہنچی ہوئی تھی اور اب وہ ایک مزید اس حوالے سے جو ہے لیڈ کرتی دکھائی دے رہی ہیں جو لوگ بھی گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے اندر تقریباً چھے جو لا پتہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کر دیا گیا ہے یا چھوڑ دیا گیا ہے چونکہ نہ اب اس طرح جو اٹھائے جاتے ہیں ان کو اغوا تو کہا جاتا ہے لیکن اس کو رہا تو نہیں کہہ سکتے چونکہ رہائی ہوتی ہے جب گرفتاری ہو تو گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی اب یہ پراپیگنڈا بھی ہوتا ہے تمام الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا اتکنڈے استعمال ہوئے ہیں تو مذر آباس جو ہے نا وہ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کیا اور یہ بات اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو یہی اصل میں معاملات کا حل ہے اور وہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج آپ عمران خان کو نہیں آرات سکتے اور نہ آپ جھکا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک سال یا پانچ سال بھی جیل میں رہے تب بھی آپ اس کی مقبولیت کم نہیں کر سکتے جب تک ریاست اس کا سیاسی وجود تسلیم نہیں کرتی اور معاملات سیاست سے حل نہیں کرتی وہ مقبول ہی رہے گا یہ وہ بات ہے جس کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص کے ساتھ عوام کھڑی ہے اس کا نظریہ اس کی فکر وہ لوگوں نے اڈاب کر لی ہے آٹھ فروری کو لوگوں نے منڈیٹ دے دیا ہے ایم این ایز ایم پی ایز الیکٹیبلز کے گرد سیاست گھومتی تھی لیکن اب جو عوام ہیں انہوں نے الیکٹیبلز کی وہ اجارہ داری بھی سیاست پر سے ختم کر دی ہے اب جس کے پاس امران خان کا ٹکٹ ہوگا وہ جیتے گا جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہوگا وہ زیرو ہو جائے گا اور ہم نے ہیرو سے زیرو ہوتے بہت سارے لوگ دیکھیں آپ دیکھ لیں خیبر پختون خواہ کے دو سابق وزیراعالہ پرویز خٹک محمود خان وہ کہاں ہیں ان کا وجود ایسے لگتا ہے کہ سیاسی وجود ختم ہو گیا ہے جانگیر ترین علیم خان کہتے تھے ان کے سہارے امران خان کھڑا ہے وہ کہاں ہیں وہ اس وقت منظر پہ موجود نہیں ہیں ان کا وجود نام بھی اس طریقے سے نہیں ہے لیکن امران خان پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑے ہیں تو اگر کوئی جس طرح ابھی جو لاپتہ لوگ تھے چھے لوگوں کی بازیابی ہوئی ہے اگر اسی طریقے سے صرف عدالتوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے مداخلت چھوڑ دی جائے اور حقیقی معنوں کے اندر اگر ادارے اپنا غیر جنبداری کا تاثر دینے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو معاملات کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں اور بہتری جو ہے وہ اس طریقے سے آ سکتی ہے اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور معاملہ ہے اور وہ یہ کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت جو پی ٹی بھی ہے یہ شریف خاندان کا ذاتی چینل نہیں ہے نہ یہ زرداری خاندان جو ہے اس کا یہ چینل ہے پاکستان کا جو ٹیکس پیر ہے ہار مہینے بجلی کے بل کے اندر اس کو پیسے پی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا اتنا کمزور کنٹنٹ ہے کہ یہ خسارے کے اندر ہی چلتا ہے اور ریاست پاکستان کو اس کا خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن آپ دیکھئے جہاں عوام کو ریلیف مل سکتا ہے وہ بنا گائے ہوں وہ سیدھ کارڈ ہو وہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن ہو یا دیگر ادارے ہوں وہ بند کیے جا رہے ہیں لیکن پی ٹی وی کے اندر بیس پروگرام بند کیے گئے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے سناولہ صاحب ہیں ڈان نیوز سے وہ بستہ ہیں صحافی انہوں نے اس حوالے سے بڑی تحقیقی رپورٹ جو ہے وہ خبر انہوں نے سامنے رکھی ہے اور حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بچت کرنے جا رہے ہیں لیکن بچت کرنے کی بجائے جہاں دو اڑھائی لاکھ کے اندر کوئی انکر پروگرام کر رہا تھا تو نون لی کے یوٹیوبر اور ایکٹیو اسٹو ہے یا آپ کہہ لیں انٹی عمران خان جو لوگ ہیں ان کو دس لاکھ بارہ لاکھ چھے لاکھ کے اندر بھرتی کیا گیا ہے اور اس حوالے سے سناولہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزارتی اطلاعات و نچریات کے زیر انتظام چلنے والے ادارے پاکستان ٹیلیویزن کے کرنٹ آ افیرز کے شعبے میں تاولہ طارق نے بڑے بیمانے پر اکھاڑ بچھاڑ کی ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی کے ڈیریکٹر نیوز اور ڈیریکٹر پروگرامز کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پروگرام کا ایک ایک پروگرام کا خود زیادہ لے کر بیس سے زیادہ پروگرام بند کرنے کے اکامات دیا گیا ہے اب یعنی وہی ہے نا وہ نظام سکا ٹائپ جتنے دن کی حکومت آئے گی بھئی اپنے اکامات دیں گے اب پی ٹی وی پر آٹھ بجے جو شو کے لیے نون لیگ کے بیانیاں بنانے والے اور پی ٹی آئی کی شدید ناقد یہ اینکر ہیں بینش سلیم ان کو ہائر کیا گیا ہے جنہیں دس سے بارہ لاکھ روپے کے درمیان ترخواہ دی جائے گی اور پہلے والوں کو کسی اور سلاٹ میں بھیجا جائے گا نون لیگ کے عامی اور پی ٹی آئی کی خواتین سے متعلق غلید زمان استقال کرنے والا انتہائی مقروغ گھٹیا جس کو کردار سمجھا جاتا ہے رضوان رضی اس کو بھی ہائر کیا گیا یعنی ایسے ایسے مذخرے لوگ اب پی ٹی وی کے اندر پروگرام کریں گے ایک ہی ان کی علیت ہے کہ وہ بقواس اچھی کرتے ہیں اب وہ امرار خان اور بشرا بی بی یا ذاتی حملے کرتے ہیں انتہائی یعنی گھٹیا لیبل پہ وہ اترتے ہیں یہ ایک کرائیٹیریا اور علیت ہے اس پر اب اس مقروغ کردار جس کو کہا جاتا ہے رضوان رضی اس کو بھی ہائر کیا گیا اور ان کے ساتھ لاہوری سے جو جیو سے وبستر ہے کافی عرصہ ایک اپنا منفرد انداز ہے ان کا امین حفیظ وہ بھی ساتھ ہوں گے تو یہ پروگرام کریں گے اور ایک اور انتہائی عجیب اور عجیب کردار ہے پہلے وہ کوئی ریلوے کے اندر بھی انہوں نے کچھ مال بنایا ہے بتایا جا رہا ہے اور اب دس لاکھ روپے سے زیادہ کا پیکج دیا جائے گا نجم ولی اب ان کا ایک ہی کرائیٹیری ہے وہی کہ عمران خان اور بچرا بی بی اور جو بیانیاں ایک ہوتا ہے مقصود اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پھیلانا ہے یہ اینکر سے یہ نور اور لحسن پی ٹی وی پر دس بجے کرتے تھے وہ اب ویکنڈ پر شو کریں گے تو اس طرح کر کے ایک باقیدہ طور پر جو پی ٹی وی ہے جس کا پیسہ مریم نواز یا اس کے پاپا نے نہیں دینا اس کا پیسہ ریاست پاکستان کے رہنے والے ان غریب لوگوں نے دینا ہے جو پہلے بجلی کے بل پہ نہیں کر سکتے جو شیخ خردو نوش خرید نہیں سکتے تو ایک ریاست کے اس چینل پر اور اسٹ پر جو ہے وہ نون لیگ کے عامی مزخرے وہ تقریبا اب جو ہے ان کی اجارہ داری ہونے جا رہی ہے اور یہ انہوں نے خبر دیا اور اس پہ بہت سارے تبصرے بھی آئے ہیں اور بہت کچھ بارال کہا جا سکتا ہے اب ایک بڑی عجیب خبر ہے اور آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں پہ فائر وال جو ہے نا اس کے بڑے ڈنڈورے ہم سن رہے ہیں فائر وال لگ رہی ہے اور یعنی ہر وہ کام پاکستان کے ایسے لگتا ہے تمام ادارے کر رہے ہیں جس سے تحریکی انصاف کو کاؤنٹر کرنا ہے عمران خان کو کمزور کرنا ہے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے وہ ٹینشن نہیں ہے اب یہاں پہ آپ دیکھئے فائر وال کا تجربہ وہی سب سے بہترین تو یہ تھا کہ آپ کچھے کے علاقے میں جو پچیس تیس کلومیٹر کا علاقہ تھا وہاں تجربہ کرتے وہاں سے جو ڈاکو نمبر بن ہے وہ کال کر رہا ہے بزارت داخلہ کے اس دیئے گئے نمبر بر لیکن ایک چیز خبر آپ کو دے دوں یہ اب کس طریقے سے کوئی بارگیننگ ہوئی ہے یا جو ایک معاملات ہوتے ہیں یہ ابھی تحقیق نہیں ہو سکی لیکن کانسٹیبل آمد نواز ان کو باعفاظت جو کچھے کے ڈاکویں ان سے بازیاب کروا لیا گیا ہے دو روز قبل کچھا ماچکا سے ڈاکو کانسٹیبل آمد نواز کو وہ ساتھ لے گیا تھے اور ڈی پیو رضوان عمر گندر جو ہے انہوں نے اس معاملے کی تصدیق کی ہے اچھا اب یہاں پہ جو ہے وہ بڑی درچت صورتحال ہے کہ وہ جو ڈاکو نمبر ون ہیں انہوں نے کال کی ہے اور کال انہوں نے کی ہے جی وزارت داخلہ کو آپ کو علم اخبارات کے اندر اشتہارات دیے گئے ہیں اور کیٹاگری اے اور بی کے جو ڈاکو ہیں ان کی جو ہے وہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی اتنی قیمت ہے اس کے سار کی اتنی قیمت ہے جو اطلاع دے گا اب دیکھئے ٹیلیوین یعنی ٹی وی نیٹورک بھی چل رہے ہیں موبیل ان کے چل رہے ہیں اور ڈاکو نمبر ون شہد لانڈ بلوچ دلہ رہیم یارخان تھانا ماچکا کی عدود میں یہ وقوع ہوا ہے اور وہاں سے جو نمبر اخبار پہ دیا گیا ہے اندازہ کر لیں اب کدھر گئی فائر بال آپ کی یعنی آپ نے فائر بال صرف پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کے لیے استعمال کرنی ہے بھئی وہ ڈاکو وہاں سے بیٹھ کے اس دیئے گئے اخبار کے نمبر پر کال کر رہا ہے اور کال کر کے کہتا ہے یار آپ نے صرف پنجاب کے جو ڈاکو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے وہ بھی دیکھیں لسانیت کا کھیل کھیل رہے ہیں تو یہ اصل ہم نے تو ان کو شہید نہیں کیا وہ تو دوسرے تھے یا تیسرے تھے اب یہ لیکن ان کو کیسے پکڑا جائے ٹی وی استعمال ہو رہا ہے فون ویڈیو کے اندر کو پیغام دے رہا ہے مزاق اڑا رہا ہے پاکستان کی تمام فائر وال سے لے کے جتنے انٹیلیجنس بیسٹ جو ہے وہ چیزیں ہیں اب یہ اس نے کیا کہا ہے ذرا میں تھوڑا سا آپ کو سنوانا چاہتا ہے خدا کی ہاتھ میں کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے باقی ہم اس نمبر پر رابطہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیں جیسے سٹوڈیو میں بیٹھ کے انکر پروگرام کر رہا ہوتا ہے موسیقی آپ کون بات کر رہے ہیں سار موسیقی 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 سر آپ نے جو یہ پوسٹ چلایا ہوا ہے تقریباً اس میں 20 ڈاکموں کی تو آپ نے انعامات انعامات وغیرہ اس طرح کا لگائے ہوئے ہیں موسیقی личیو آپ موسیقی مسیقی نمی پوسٹ چکی موسیقی 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 سر موسیقی موسیقی لیکن پولیس تو جانتا ہے نا آپ چھوٹے چھوٹے صاحب یوں کے کہنے پاری اس طرح کسی کی صار کی کیمات کیسے لگا سکتے ہیں اتنا بافر پیسہ ہے تو غریبوں میں بانٹے اس طرح کیوں آپ کر رہے ہیں سر آپ نے نام تو لیشٹ میں شامل کر دیا نا بے گناہ لوگوں کی نام اس میں شامل ہے تو میں شاہد انہوں نے بات کر رہا ہوں کہ پہلا نام میرا لکھا گیا ہے آپ کو معلوم ہے میرے کیا معاملات ہیں اور اتھیار اٹھانے کا کیا وجہ ہے آپ بغیر وجوہات جانے کی آپ کس طرح کسی کو اس طرح کہہ سکتے ہیں یا کسی کی نام رکھ سکتے ہیں آپ کا جو نام ہے وہ ہم نے تو آپ پہ شامل نہیں کیا لیکن ہم نے تو ڈریکشن اوپر سے ہی جی جی سر ہم اوپر سے مجھے نہیں پتا کس نے وہ شامل کیا سر آپ بلکل دے سکتے ہیں لیکن آپ ان سے بات تو کر سکتے ہیں کہ ڈاکو کاؤن ہے کس نے یہ کام کیا کس نے ملازم شہید کیا ہے جھوٹی اقوائے میں کل سے دیکھ رہا ہوں صبح سے دیکھ رہا ہوں میں نے کل انٹرو بھی کیا میں نے اس کو سب باتیں بتائی ہیں کہ وہاں اس طرح معاملات ہو رہے ہیں ملازم شہید ہو رہے ہیں افسروں کی نامتانی کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں افسر دفتروں میں بیٹے ہو ملازم بیچارے چار چار گھنٹے فونے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے یہاں ہمیں خطرہ ہے پھر ملازموں کو بھی نہیں نکالا گیا متلکہ جو ایسو چوڑ ہے وہ خود ملازم کے ساتھ نہیں ہے پھر یہ انعامات رکھا گیا پھر نمبر دیا گیا ہے اس طرح تو نہیں چل سکتا ہے ملک کو کاؤن کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں ہاں سارے اس لیشٹ کو ختم کرے دوبارہ لیشٹ بنائے جو مجھ نے میں ان کے بنائے جنہوں نے یہ کام کیا ان کی لیشٹ جاری کرے بے گناہ لوگوں کے ہر ایرے گیرے اس طرح تو لیشٹ جاری نہیں کر سکتے چیک ہے چیک ہے ہمیں آپ نے جو آپ نے آپ نے کیا ہے اب یہ ان کا جو ہے نا وہ لیسٹ کے اندر نمبر ون ڈال کے شاید لنڈ تو ان کا ایک کروڑ روپے قیمت مقرر کی گئی لیکن وہ کہتا ہے بھئی ہمارے تو اتیار اٹھانے کی اور وجوات ہیں اور یہ آپ اصل وہ زمان کو نہیں پکڑ رہے ہیں لیکن ان میں سے کیسے یعنی مریم نواز اینڈ ٹیم پنجاب کی وزارت داخلہ کو انہوں نے فون کی ہے اور زہر وفاق کی وزارت داخلہ کے لیے بھی پیغام ہے تو اب یہ فائر وال کے ذریعے یار جتنے لوگ ہیں ان کو پکڑیں ذرا تجربہ ادھر کر لیں بجائے نیتے اور عام پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں ان پہ آپ ساری عدمیشیں کرتے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے کیا ہوتا ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات